پاکستان میں کرونا وائرس کے تیزی سے پھیلاو کی وجہ سے صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ بگڑ رہی ہے اور حکومت نے ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کرانے کا فیصلہ کیا ہے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں ایسو پیس کی خلاف ورزی پر کئی دکانیں اور مارکٹیں بند کرا دی گئی ہیں ساتھ ہی پنجاب میں وزیر سنت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگر عمل درامت نہ ہوا تو ہم دوبارہ مزید سخت لوگ ڈاؤن کی طرف جا سکتے ہیں پاکستان اب دنیا کے ان سترہ ممالک میں شامل ہو گیا ہے جہاں کیسز کی تعداد چین سے بھی زیادہ ہے چین میں اب تک کرونا کے چوراسی ہزار ایک سو پینسٹھ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں اور چین نے سخت لوگ ڈاؤن کے بعد اس بابا پر تقریباً کابو بھی پا لیا ہے مگر پاکستان میں کرونا کیسز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران پاکستان میں پہلی بار بیس ہزار ایک سو سرسٹھ ٹیسٹ کیے گئے اور اس کے نتیجے میں ایک دن میں اب تک چار ہزار چھے سو اٹھاسی کیسز سامنے آئے ہیں یعنی شرح پھر بھی چوبیس فیصد ہی رہی جبکہ کزشتہ چوبیس گھنٹے میں بیاسی امبات ہوئی ہیں ساتھ ساتھ وزیراعظم نے اور سبام سبوں نے مل کر فیصلہ کیا تھا کہ فلائٹ جب آئیں گی تو اب ٹیسٹ کرنے کے بعد انہیں کورنٹین نہیں کیا جائے گا گھر جانے دیا جائے گا اور جو سعودی عرب سے فلائٹ آئی مرزا بہاب نے آج ٹویٹ کیا کہ اس میں دو سو چیالیس میں سے ایک سو تیس کا ٹیسٹ مضبط آیا جو سے پچاس فیصد ریشو بنتا ہے بکیرہ میں ٹریس کرنا پڑے گا ٹریک کرنا پڑے گا کیا وجہ ہوئی کہ جب ان کو کورنٹین کے بغیر جانے دیا گیا گھر یا محید یوسف صاحب سے پوچھیں گے ساتھی مرزا بہاب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مجھے صاحب آج سندھ حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ اب ہمیں ٹریس کرنا پڑے گا یہ دو سو چیالیس لوگ میں سے ایک سو تیس مضبط آ گئے انہیں اپنے گھر پر جانے دے دیا گیا تھا جب ٹیسٹ کا ریزلٹ آیا کیا وجہ آئے کہ جو کورنٹین تھی جب تک آپ کا ٹیسٹ کا ریزلٹ نہیں آتا آپ لینڈ کر گئے ہیں تب تک آپ کورنٹین میں رہیں اس کو بدلا گیا شکریہ شازید دیکھئے پہلے تو منطق سمجھ لیجیے پھر آگے آسان ہو جائے گا اس بات کو کرنا ہم نے جب فلائٹ آپریشنز بند کیے تھے اکیس مئی کو تو پاکستان میں وبا کا پھیلاؤ مجورٹی جو ہے وہ باہر سے آ رہا تھا آپ جانتے ہیں پہلے تافتان کا معاملہ ہوا ایران سے اور پھر جہازوں پہ جو شروع میں لوگ آ رہے تھے مارچ سے پہلے فروری وغیرہ میں وہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا آج آپ کا جو کرونا کا سپریڈ ہے پاکستان میں جو پھیلاؤ ہے وہ بانوے سے تیرانوے فیصد لوکل ٹرانسمیشن سے ہے ٹھیک تو ہم شروع ہوئے جہاں مکمل طور پہ باہر سے آ رہا تھا سو فیصد اور آج ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں بانوے سے تیرانوے فیصد اندرونی ٹرانسمیشن ہو رہی دنیا کے تمام ممالک کا ہم نے تجزیہ کیا اور اس میں نینیانوے فیصد ممالک جو ہیں وہ ایسے ہیں جو ٹیسٹ تک نہیں کر رہے یا چلیں اٹھانوے فیصد ستانوے فیصد کہنے وہ ٹیسٹ بھی نہیں کرتے سیدھا آتے ہیں لوگ اور سیلف کارنٹین میں گھر چلے جاتے ہیں بہت ہی کم ممالک ہیں جنہوں نے کئیوں نے تو ابھی اپنا ملک کھولا نہیں جنہوں نے کھولا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو سٹیٹ فسیلٹی میں دو تین چار ممالک جو ہم نے کم از کم تجزیہ کیا تو اس لیے باقی بیسٹ پریکٹس انٹرنیشنل بھی یہی ہے اور تیسری بات یہ کہ یہ جو آپ فگر دے رہے ہیں ایک پلین کا ہم کیا کر رہے ہیں ہم لوگوں کو لا رہے ہیں ہر ایک کو ٹیسٹ کر رہے ہیں اور وہی سٹیٹیجی اب اپنا رہے ہیں جو لوکل پاکستانی یہاں مقیم ہے اس کے لیے ہیں اگر سمٹمز ہیں اگر علامات نظر آ رہی ہیں بیماری کی ڈاکٹر صاحبان فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کو اسپتال جانا ہے یا ہمارے کارنٹین میں رہنا ہے تو آپ رہتے ہیں اگر سمٹم نہیں ہے تو آپ گھر چلے جاتے ہیں اور جو ٹرانسمیشن ہے ہمارے ہیلتھ ایکسپرٹس نے جو ہمیں بتایا ہے ٹرانسمیشن تب بہت زیادہ اس کا امکان ہے جب آپ سمٹمیٹک ہیں خاص رہے ہیں چھینک رہے ہیں وغیرہ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا بہت کم چانس ہے اسی لئے ساری دنیا ہوم کارنٹین پہ چلے گئی ہم بھی ہوم کارنٹین پہ چلے گئے تو یہ منطق ہے یہ جو منطق ہے اس میں ذہر وزن ہے کہ جب پاکستان میں سارا لاکڈاؤن ختم کر دیا چوبیس فیصل ٹرانسمیشن ریٹ ہے جو کہ دنیا کا ٹرانسمیشن ریٹ سے زیادہ ہے تو پھر جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں انہیں کارنٹین میں کیوں رکھنا ہے جب آپ پاکستان میں لوگوں کو اس طرح سے کارنٹین میں نہیں رکھ رہے ہیں جب ٹیس مضبط آتا ہے تب ان کو آئیسولیٹ کیا جاتا ہے مگر سندھ حکومت کے ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس اجلاس میں جو وفاقی حکومت ہے وہ تو باہر سے آنے والے مسافروں کا ٹیسٹ کا بھی نہیں کر رہی تھی جو ایک پروزل تھا ان کا یہ تھا کہ جی بس ان کی سکریننگ کرتے ہیں اور جانے دیتے ہیں وہ تو وزیراللہ سندھ نے کہا کہ جی لوگ دو پینڈال کھا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کا بخار نہیں آ رہا ہوتا تاکہ وہ سکریننگ سے نکل سکیں تب جا کے ٹیسٹ کی بات ہوئی ہے ورنہ تو وفاقی حکومت بغیر ٹیسٹ کے سکریننگ کے جانے کی بھی حامی تھی اگر آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ پینڈال کھا کے اور بیٹھ جاتے ہیں جہاز کے اندر تو ان کا بخار اتر جاتا ہے ٹھیک تو ہم جو سکریننگ اگر ائرپورٹ پہ کر رہے ہیں یا کریں گے یا پہلے بھی کرتے تھے اس میں جو ہیلتھ پروفیشنل وہاں ہے وہ خانسی زکام جو باقی علامات ہیں وہ کوئی مطلب ہے کہ موجزتاں تو نہیں شخص آ سکتا کہ وہ اپنی خانسی بھی پندرہ منٹ روک لے اگر اس کو اتنی علامات ہیں اور اگر اتنی علامات نہیں ہیں اگر اس کا بخار جو ہے وہ واقعی زبردستی پینڈال کھا کے اور وہ گھر جائے گا اور اپنے ماں باپ اپنے بچوں اپنے عزیز و اکارت کو جان کے کووڈ لگائے گا تو یہ بات آپ کو منطقی لگتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوگ ہمارے اتنے جو ہیں وہ شعور نہیں رکھتے کہ وہ بے شعور ہیں کہ وہ جائیں گے ان کو پتا ہے کہ ان کے بوڑے ماں باپ اور بوڑے رشتہ دار موجود ہیں اور ان کو وہ کرونا کرنے گھر چلے جائیں گے سب یہ آپ کو کیوں نہیں منطقی لگتی ہے انفورچنیٹ سی بات ہے مگر موازد کے ساتھ لوگ احتیاط نہیں کر رہے ہیں یہ بات نظر آئی ہے کہ لوگ چھپاتے ہیں لوگ نہ احتیاط کر رہے ہیں نہ ماسک پہنتے ہیں یہ بات تو آپ کے سامنے ہیں اس میں کیا ایسی بات ہے جس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا کیوں کوئی کیوں کرے گا دلکل ہوا ہے میں آپ سے اگری کرتا ہوں تو اب اس میں دو باتیں اور سن لیں کہ اگر یہ ہوا ہے تو ہمیں اس کو روکنا ہے اس میں کوئی شک نہیں تو ٹریک اینڈ ٹریس کا تو سارا پروسس ہی اس لیے بنا ہے جو شخص پاکستان میں مقیم ہے اگر خدا نہ خاصتہ وہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو آپ کیسے پکڑتے ہیں اس کو اس کے گھر سے فون تو نہیں آتا ٹریک اینڈ ٹریس سے پکڑتے ہیں اگر وہ شخص اپنے گھر سے باہر چلا جاتا ہے آپ کو پتہ چلتا ہے کیسے پکڑتے ہیں ٹریک اینڈ ٹریس سے پکڑتے ہیں شازے بگرات سے نو مہینے بعد یہ بابا ختم نہیں ہوتی چھے مہینے بعد بابا نہیں ختم ہوتی تو آپ کیا چاہتے ہیں چھے مہینے جو دولاگ پاکستانی باہر ہے یا جو یہاں پہ بائیس کروڑ کی عوام ہے اس کو آپ ایسے تو ڈیل نہیں کر سکتے یہ پالیسی ملی سمجھ میں آ رہی ہے یعنی کیونکہ پاکستان میں زیادہ لوگ ڈاؤن ختم کیا ایک مہینے کے اندر اندر ٹرانسمیشن چوبیس فیصد پر پہنچ گئی دنیا میں پھر بھی کہیں نہ کہیں کنٹرول ہو گیا تو دنیا سے زیادہ پاکستان میں اس وقت ٹیسٹ مضبط آ رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اکہ دکہ فلائٹ کے علاوہ تو اتنا زیادہ پوزیٹیف کیسز نہیں آ رہے جو پاکستان میں لوکل ہیں تو کیا بجائے کہ جو باہر سے آ رہے ہیں ان کو زیادہ ہم ہم ڈیفرنٹ انداز میں ٹریٹ کریں بجائے اس کے جو پاکستانیوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں مگر کچھ فلائٹ جو میڈلی سٹائیٹ تھی ان میں زیادہ آیا تھا تو آپ نے بعد میں فالو اپ کیا تھا اس کے لیے بھی کریں گے کم از کم کہ پچاس فیصد لوگوں میں آ گیا عزیب ہے ہی نہیں دیکھیں ہم پہلے دن سے ڈیٹا دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں وفاق اور صوبے تو ڈیٹا ہمیں کیا بتا رہا ہے ڈیٹا یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت جو پیسنجر سارے آئے ہیں بہت وابیلا مچا بہت شور ہوا ٹوٹل جو پیسنجر کی پوزیٹیوٹی ہے وہ لگ بگ دس پسنٹ ہے جب سے ہم نے شروع کیا اور آپ کے یہاں پہ ڈومیسٹک جو ٹرانسویشن ریٹ ہے وہ بھی اتنی ٹھیک اچھا دوسری بات یہ جو دس فیصد ہیں اس میں صرف ہمارے دو ایسے ہات سپوٹس کہہ لیں جن کی وجہ سے یہ نمبر اونچا ہے ورنہ اس سے بھی کم ہے وہ کیا ہیں ایک ہمارے جو شروع میں افریقہ سے کچھ لوگ آئے ملیشیا اور انڈونیشیا سے کچھ لوگ آئے اس میں تبلیغی جماعت کے کچھ لوگ تھے کچھ بیسے تھے وہ ہائی نمبر آیا وہاں سے ہماری روزانہ فلائٹس آنی ہی نہیں ہے وہ ون آف فلائٹس تھی ان کو ہم نے ٹیسٹ کیا کارنٹین کیا اور وہ صحتیاب ہوئے اور الحمدللہ گھر چلے گئے پیچھے رہ گیا ہمارا مسئلہ خلیجی ممالک کا وہاں میں نے آپ کو بتا دیا جہاں سے آ رہے تھے ایک ملک کے ساتھ ہم نے سفارت کاری کی انہوں نے ہمیں بہت تعاون کیا ٹیسٹ کیے نمبر نیچے چلے گئے اب جہاں جہاں میں مسئلہ نظر آئے گا ہم اسی اپروچ سے چلیں گے اگر ہمیں یہ نظر آئے گا کہ ایک ہات سپورٹ دو ہات سپورٹس ہیں اور بار بار تیس چالیس پچاس فیسٹ جہاز پوزیٹیو آدھا ہے تو میرے بھائی ہم اس کو بند کریں گے بہت شکریہ مجیزف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے مجیزف صاحب وزن ہے اس بات میں کہ پورے پاکستان میں تو لوگ ڈاؤن ختم کر دیا ٹرانسپورٹ بھی کھول دی پاکستان میں اگر کسی میں سمٹم آئے وہ ٹیسٹ کر آئے اس کے بعد گھر میں آئیسولیٹ ہو جائے تو یہ باہر سے آنے والے جبکہ وہاں تو مضبط ریشو بھی اب وہ نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا ان کے ساتھ کیوں الگ ٹریٹمنٹ کیا جائے اگر دس فیصد کیاوریج ریٹ ہے اکہ دکھا فلائٹ کے لابا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں شادیب یہ ایشو نہیں ہے بیرون ملک پاکستانی جو ہیں وہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں ان کی خدمات پاکستان کے لیے ہم ہمیشہ اس کو اپریشیٹ کریں گے ہم سمجھتے ہیں ان کو واپس لانے کی موڈالٹیز اور بہتر طریقے سے بنانی چاہیے اور وہ موڈالٹی کیا ہے کہ آپ ان کو واپس لائیں ان کو کوارنٹین کریں ان کو کوارنٹین کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا ٹیسٹ کریں اور ٹیسٹ جب ان کا پوزیٹیو آتا ہے تو جو تدابیر احتیاطی اعتبار سے لینے کی ضرورت ہیں وہ احتیاطی تدابیر لی جائیں مگر سمٹم بھی نہ ہو پھر بھی سب کے ساتھ یہ کیا جائے تو پاکستان میں جو لوگ موجود ہیں وہ اگر ٹیسٹ کراتے ہیں تو انہیں کوارنٹین تھوڑی کرتے ہیں انہیں آپ کہتے ہیں گھر پہ جا کے آپ آئیسولیٹ ہو جائیں تو جو باہر سے آ رہے ہیں حالت کہ وہاں پر اب ٹرانسمیشن کم ہے پاکستان میں ٹرانسمیشن زیادہ ہے ان کے ساتھ الگ کیوں کیا جائے یہ سوال دیکھیں ایک فرق ہے نا شاہدیف صاحب پاکستان کی آبادی ہے بائیس کروڑ ایک جہاز میں چار سو بندہ آئے گا تین سو بندہ آئے گا تو آپ کے پاس ایک ٹارگیٹڈ کمیونٹی ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہاتھ سپورٹ ہو بھی سکتا ہے ہاتھ سپورٹ نہیں بھی ہو سکتا اب مہیت صاحب جو اسیسمنٹ کر رہے تھے کہ پاکستان میں ٹرانسمیشن کی پرسنٹیج دس فیصد ہے تو میں اسے اتفاق نہیں کرتا آپ پچھلے کوئی دس بارہ پندرہ روز کا اگر ریزلٹ اٹھا کے دیکھیں گے تو 20 سے 25 فیضت پوزیٹیف کیسز آ رہے ہیں یہ فیکٹ ہے جو آج میں نے فلائٹ کی ڈیٹیلز سوشل میڈیا پر اور پریس ریلیز کے تھوڑ جاری کی تھی وہ کہتا ہے کہ جدہ سے جو فلائٹ ریاست سے جو فلائٹ آئی تھی اس میں 50% وہ تھا اب مجھے منطق سمجھ نہیں آتی فیٹل گورنمنٹ کی کہ ہر چیز ریاکٹیف ہم دیکھیں گے ہم ایسے سکریں گے جب تباہی ہو جائے گی تم اس کو روک دیں گے بھائی جان ریاست کام کرتی ہے آپ لوگوں کا خیال کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو کھول دیا جائے آپ سمجھتے ہیں کہ کرونا وائرس کوئی پرابلم نہیں ہے تو آکھیں کیٹیگوریکلی کہہ دیں کہ کرونا وائرس پرابلم نہیں ہے لیکن یہ جو متضاد بیانی ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہاں it's a problem ہاں ہمیں احتیاط کرنی ہے لیکن وزیراعظم ماس پہنے بغیر جگہوں پر چلے جاتے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں it is a problem لیکن پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار بیرون ملچ سے لوگ آ جائیں ہم ٹیسٹ نہیں کریں گے ہم ان کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے مگر مرزاق صاحب پرابلم ہے تو آپ لوگ بھی کام تو جیسے سارے صوبے پہلے آپ کو فالو کرتے تھے آپ فالو کر لیتے ہیں آپ نے بھی ٹرانسپورٹ کھول دی ہے سارے کام کر رہے ہیں حالانکہ اب کریکڈاون ہوا ہے اسلام آباد میں آج اور پنجاب میں بھی ہوا ہے اور وہاں تو وزیر سرنت نے یہ بھی کہا ہے کہ بھئی ہم لوگ ڈاؤن کر دیں گے دوبارہ سخت کیونکہ پاسداری نہیں ہو رہی ہے آپ لوگ کیا کریں گے دیکھیں شادیب صاحب جب آپ یہ سوال پوچھتے ہیں تو تھوڑا سا مجھے اعتراض بھی ہوتا ہے تھوڑی میری ریزرگیشن بھی ہے سوال پہ ہم نے جان بوچ کے یا ویلنگ لی فیٹل گورنمنٹ کی فیصلے کو فالو نہیں کیا آپ کو ڈے ون سے پتا ہے کہ میری سیاسی جماعت کی کیا پوزیشن ہے میری حکومت کی کیا پوزیشن ہے کرونا وائرس کے حوالے سے ہمارے اوپر مجبوری تھی ایک فیٹل گورنمنٹ پریشر ڈال رہی تھی اور بعد میں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے ایک صوبے میں ایک سسٹم چل رہا ہو دوسرے صوبے میں دوسرا سسٹم چل رہا ہو مرسل وہ درست ہے میں میں اب جاننا چاہ رہا ہوں بہت زیادہ ہو گئی ہے چوبیس فیصد اس وقت جو ہیں وہ پوزیٹیو کیسے اور جب اس کو بڑھا رہے ہیں پندرہ دار پہ بھی چوبیس فیصد تھا بیس دار پہ بھی چوبیس فیصد یہ بہت علامنگ بات ہے اب کیا کریں گے آپ میں اتفاق کرتا ہوں آپ کی بات سے سب سے پہلے تو میں فیڈل گورنمنٹ سے ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہوں گا کہ کم از کم اپریشیئٹ تو کریں پرابلم کیا ہے اب بھی فیڈل گورنمنٹ کا ایک امپورٹنٹ آدمی آپ کو کہہ رہا ہے کہ دس فیصد ہے آپ چوبیس فیصد روز اپنے ٹیلیویجن پروگرام پر آکے کہہ رہے ہیں ہم لوگ روز ٹیلیویجن پروگرام پر بات کرتے ہیں آپ کے زفر مرزا صاحب یہ بات کرتے ہیں لیکن یہ لوگ جو فیصلے کر رہے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہوئے کہتے ہیں نہیں دس فیصد ہے تو جب تک آپ پرابلم کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حل نہیں نکال سکتے اور مجھے آج بھی یہ لگتا ہے کہ فیڈل گورنمنٹ ایک سٹیٹ آف ڈنائل میں وہ سمجھتا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے اللہ مالکہ انشاءاللہ سیچویشن ہینڈل ہو جائے گی میں سمجھتا ہوں ابھی بھی وقت ہے کہ کم از کم تھوڑی سیریسنس شو کریں شو کریں کہ آپ بھائے ایکشن پرو ایکٹیولی کام کر سکتے اور پرو ایکٹیو طریقے سے آپ چیزوں کو ہینڈل کر سکتے اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرو ایکٹیو طریقے سے ایک طرف آپ کو کرونا وائرس کی ٹرانسمیشن کو روکنا ہے اپنی ٹیسٹنگ کو بڑھانا ہے اور ایت سیم ٹائم آپ کو اپنی ہسپیٹل کی کپیسٹی کو بہتر کرنا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ فیڈل گورنمنٹ اپنی منطق کے حساب سے فیصلے کریں اور آخر میں صوبائی حکومتوں کے اوپر چھوڑ دیں کہ جی اسپتال آپ کی ذمہ داری ہے ہیل جو ہے وہ ڈیوال سبجٹ ہے اگر فیڈل گورنمنٹ فیصلے کر رہے ہیں مرزب آب صاحب ہمارے ساتھ بوجود تھے فیڈل گورنمنٹ کہتی ہے سارے اتفاق سے فیصلے ہوتے ہیں سندھ حکومت کی اپنا ایک کرسزم ہے کہ جو میسیجنگ ہے وہ صحیح نہیں ہوتی فیڈل گورنمنٹ کی طرح سے پرام ایک بریک ایک اور عام کیسے پر واقع کریں